اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کو ہندی ویاکن بارٹیکا کا پارٹ نمبر نو محاورے پڑھانے جا رہی ہوں محاورے کسی بھی واقعے میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ آکرشت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں محاورے کا استعمال کرتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں روہت رسوئی میں آ کر ماں سے بولا ممی جلدی سے کچھ کھانے کو دو میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھ پایا چھوٹی چنمن پریشان ہو کر بولی بھائیہ کہاں ہیں چوہے مجھے بھی دکھاؤ ممی اور روہی زور سے ہس پڑے کئی بار ہم ایسے واقعے بولتے ہیں جن میں کچھ شبد ایک وشیش ارط دیتے ہیں ان کے ارط واقعے میں آئے شبدوں سے بھن ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں ان کے پریوک سے بھاشا سندر اور پربھاوشالی اور سجیب ہوتتی ہے کس سے محابرے کے پریوک سے اوپر دیئے واقعے میں پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں کا ارط ہے بہت زور کی بھوک لگنا ہم اپنی بات دو پرکار سے کہہ سکتے ہیں جیسے پہلی ہے جو ہی نے کاپی مانگی تو روہن نے منع کر دیا اب اسی بات کو ہم دوسرا پربھاوشالی بنا کر کہیں گے تو وہ کیسے جو ہی نے روہن سے کاپی مانگی تو اس نے انگوٹھا دکھا دیا یہاں بات ایک ہی کہی گئی ہے پر دوسرا واقعے ادھک پربھاوشالی لگ رہا ہے جو واقعہ اپنے سامنے ارطھ کو چھوڑ کر وشیش ارطھ دیتا ہے وہ محاورہ کہلاتا ہے کچھ محاورے اور ان کے واقعے پریوک دیکھیں آنکھوں میں دھول جھوکنا اس کا ارطھ ہے مرک بنانا عرفان سب کی آنکھوں میں دھول جھوک کر اکثر آفیس سے گائب رہتا ہے یہ اس کا واقعے پریوک ہے اسی طرح سے ہیں انگ انگ ٹوٹنا ادھک درد ہونا دین بھر کی بھاگ دوڑ کے کارن ماں کا انگ انگ ٹوٹنے لگا اسی طرح سے ہے کمر کسنا اس کا ارطھ ہے کسی کام کے لیے تیار رہنا وارشک پرکشاؤں کے لیے اکشیتہ نے کمر کسلی ہے اسی طرح ہاتھ ملنا یعنی پچھتانا سمیہ کا صدوپیوک کرو نہیں تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اسی طرح بچو کچھ پرچل اور پرچلیت محاورے اور ان کے ارطھ یہاں پر دے رکھے ہیں اگر مگر کرنا ٹال مٹول کرنا آنکھ کھلنا ہوشیار ہونا یا گیان ہونا آنکھوں کا تارہ بہت پریئے ویکتی چار چاند لگنا اور سندر ہو جانا پیٹ دکھا کر بھاگنا ہار کر بھاگنا لال پیلا ہونا بہت گھسا ہونا یہ کچھ محاورے ہیں میں نے ٹک کر دیا ہے آپ کو اپنی ہندی بیعکن کی کوپی میں اس کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ ایکسرسائز دے رکھی ہیں جو آپ کو اپنی بک میں ہی فل کرنی ہے میں نے ان کو بک میں فل کر دیا ہے اس کے بعد یہ ایکسرسائز دے رکھی ہے یہ بھی آپ کو اپنی بک میں ہی کرنی ہیں تو بچوں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ